شاہ اسماعید شہید اور سعید احمد شہید کا قافلہ جب یہاں سندھ پہنچا ان بزرگوں نے بڑا احترام کیا اور یہ دو بھائی تھے ایک بڑے بھائی تھے ان کو جھنڈا ہاتھ میں دے دیئے وہ ہوگئے پیر جھنڈا اور چھوٹے بھائی کا پگڑ باندھا وہ ہوگئے پیر بگاڑا آج کل بلکل بے اعتبار یہ ہمارے بزرگوں کے اطاعت و فرمانبرداری کا خاندان ہے اچھی طرح یاد رہو آپ کے پیغام نہ پہنچنے اور آپ کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے غلط لوگ مسلط ہوتے ہیں اے چشمِ عشق بار ذرا دیکھ تو سہی یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرہ گھر نہ ہو کام نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے کام کرنا بہت ضروری ہے آداب و احترام بہت زیادہ کریں آداب میں میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا ہے مجھے اللہ نے آپ کا کسی چیز کا مختاج نہیں کیا مجھے اللہ نے مالا مال کیا ہے آپ کو فردہ ہوگا جل پڑتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کیلئے پاکی ہے اس کے کہنے سے پاک ہوگا مفسرین کہتے ہیں سبحان اللہ کا فائدہ اس کو ہے اس کو برائیوں سے گناہوں سے نفرت ہو جائے گی الحمدللہ الحمدللہ تو آپ کے کہنے سے تحریفیں ہو رہی ہیں نہیں آپ پہ خوبیاں آئے گی آپ سمرات زندگی نصیب ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑے ہیں آپ کو بڑے کی بڑائی کا احساس ہو جائے گا چوٹے گوٹے درانی سکیں گے آپ تو آداب کا فائدہ عدب کرنے والے کو ہے اس کا دل و دماغ روشن رہتا ہے اوقات محترم ہوتے ہیں زندگی بابرکت ہوتی ہے تمام نیک کاموں میں توفیق ملتی ہے اللہ ان کو برائی اور بلاؤں سے دور رکھتا ہے مرد اور زندگ بڑے اور چوٹے باقاعدہ پڑھنے والے اور ویسے آنے والے سب کو درس قرآن مسجد ماحول کا پورا احترام و عدب کرنا چلی انشاءاللہ چلی سمسان قرآن جو